بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سباک اللہ کی جوالبین کر رہا ہے اولا خود و سلام سلکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اتحار پر جو ہمارے لئے باعث عزت و افتقار سامنے مطلب میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مزبان کرامت با سیدری حاضر خدمت ہے آج کی ویڈیو ایک بڑے اہم عنوان پر ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے نہ تو میں کھیل پر کچھ کہتا ہوں نہ بناتا ہوں چونکہ پیورلی میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بلوطنی پر اور مذہب پر ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی آج ایک بہترین کلچر ایک بہترین ثقافت اور ایک بہترین قوم نے اپنے قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے قطر کی سیفا ورلڈ کپ کی جو رسم کی ابتداء ہے وہ اللہ کے بابرکت نام سے یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کی گئے یہ ایسے نہیں ہے کہ کھیل کے نام پر فہاشیاں پھیلائی جائیں اور اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ کہلائی جائے ایک مومن ایک مسلمان کے لیے اپنی تقریب کا آغاز آیت قرآنی سے کرنا اس کا شریح حق ہے اور وہی قوم زندہ رہتی ہیں جو اپنے موسموں کو یاد رکھتی ہیں بالخصوص کسی مسلک سے بھی تعلق کو کسی مومن مسلمان کا تو اس کا آغاز اللہ کی پاکیزہ بابرکت نام سے ہی ہونا چاہیے انہوں نے قرآن مجید کے سورے سے آغاز کر کے دنیا کو بتایا کہ مسلمان کی ثقافت کیا ہے مسلمان کا کلچر کیا ہے اور مسلمان پر فرض کیا ہے ابھی پہلے آپ کو کلپ دیکھیں کہ ایرانی ٹیم جب میدان میں جانے لگی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے کس ذات کا ذکر کیا ذرا آپ اس کلپ کو دیکھیں یہ سامین تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سب سے پہلے نادیلی پڑھا اب مجھے نہیں پتا کس کے ہاں اس کی سنت کیا ہے لیکن بہمدللہ ہمارے ہاں نادیلی کی اتنی اہمیت ہے اور اولیاء اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے نادیلی کیونکہ بڑے بڑے صوفیاء نے بڑے بڑے بزرگان نے بڑے بڑے اولیاء اکرام کا جو وظیفہ تھا وہ نادیلی تھا چونکہ انہوں نے میدان میں جانا تھا تو دنیا کو بتایا کہ میدان کل بھی علی بن ابی طالب شیر خدا کا تھا میدان آج بھی شیر خدا کا ہے اور جب بھی میدان کی فتح ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد نادیلی کی اہمیت سے ہوگی مولا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میدان کی ہمیشہ سے برکت رہی ہے جیسے کہ بقول کہا گیا کہ شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ظلفکار نہ علی جیسا کوئی حیدر کرار ہے اور نہ اس کی تلوار جیسی کسی کی تلوار ہے نہ اس کی تلوار کو کوئی فتح کر سکتا ہے نہ کوئی حیدر کرار کو فتح کر سکتا ہے یہ ہمارا قیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کو اپنے دین کا اپنے معاشرت کا کون سا کردار پیش کر رہے ہیں کہیں تو کھیلوں کے نام پر ایکٹروں کو بلائے جاتا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں ایک فسٹیبل ہوا اور اس میں سلمان خان کو اور وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ ان کن عورتوں کو بلائے گیا یہ اسلامی کلہ کی روایات ہیں اسلام جہاں ہے وہاں نام خدا ہے اسلام جہاں ہے وہاں نام مصطفیٰ ہے اسلام جہاں ہے وہاں نام مرتضیٰ ہے اسلام جہاں ہے وہاں صحاب اکرام اولیاء اکرام کا تذکرہ ہے وہاں قرآن مجید کی تعلیمات کا ذکر ہے وہاں حجاب اور پردے کی اہمیت ہے یہ اسلام کی پہچان ہے بے پردہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پوری دنیا میں پردے کے خلاف جالمی طور پر سازش کی جاری ہے اس کو ناکام کرنے والے ہی دین والے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے دنیا کے کسی باطل قوت میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے قابل کی محبت نکال سکے کسی باطل قوت میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال سکے کسی باطل اور تاغیر کی قوت میں اور استعمالی طاقت میں یہ چرت نہیں ہے کہ ہمارے دلوں سے باپ کا خیبر اور بیٹے کی کھربلا نکال سکے میں فیفہ کب کی اس ابتدائی رسم پر قطر کی حکومت کو خیر مقدم کہتا ہوں اور آنے والی تمام رسمہ اور بالخصوص جتنی عمائے مسلمہ ہماری گفتگو کو سن رہی ہے اپنے کلچر سے اپنی حیاء سے اپنی وفا سے اپنی عدا سے ثابت کریں کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالہ کر دے پھر فرانس ہو پھر کوئی ہو کسی کے جرت نہیں ہے جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکے لیکن پہلے خود عدب کرنا سیکھیں پہلے خود میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ایک مومن کے لیے قائنات کی سب سے بڑی سوغات اس سے بڑی اللہ کے خزانے میں کوئی نعمت نہیں ہے جسے اس کے مصطفیٰ نصیب ہو جائے لہٰذا جو قومیں اپنے موسموں کو یاد کرتی ہیں وہ کبھی ظلیل نہیں ہوتی جو قومیں اپنا کلچر اپنی معاشرت یاد رکھتی ہیں وہ قومیں کبھی پسے پوچھتے نہیں ہوتی ہم کل بھی مسلمان تھے ہم آج بھی مسلمان ہیں اور قیامت تک قلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کرتے رہیں گے یاد رکھیں یہ صرف مذہب اسلام کو مذہب حقہ کو یہ خسن یہ نعمت حاصل ہے کہ ہم زندہ رہیں تو غازی کہلاتے ہیں ہم نبی کی محبت میں چلے جائیں تو شہید کہلاتے ہیں غازی ہونا بھی ہمارا ورثہ ہے شہید ہونا بھی ہمارا ورثہ ہے ورنہ مر گیا مردود نفاتح ندرود واسلام تفہیہ